اسلام علیکم پیارے بچوں ہم صحیح عبدی اجسام یا صحیح رخی اجسام یہ سبق پڑھ رہے ہیں اس میں ایک شکل ہے جو مخمسی منشور جو آپ کو دکھائی دے رہی ہے مخمس کا مطلب ہوتا ہے پانچ منشور کا نام اس کے قائدے کی بنیاد پر ہوتا ہے جیسے اس کے قائدے میں جو قائدہ ہوتا ہے وہ مخمسی ہوتا ہے اس لئے اسے مخمسی منشور کہتے ہیں اس کی خاصیت کیا رہتی ہے کہ اس کے سطح جو رہتی ہے وہ ساتھ ہوتی ہے اور راس جو جسے راسی نقات بھی کہتے ہیں وہ دس ہوتے ہیں اور اس کے جو کنارے رہتے ہیں وہ پندرہ ہوتے ہیں اس کے بعد دوسری شکل ہے وہ ہے مصدسی منشور چونکہ ہم نے ابھی سمجھا ہے کہ قائدے کی بنیاد پر منشور کا نام ہوتا ہے تو اس کا جو قائدہ ہوتا ہے وہ مصدسی ہوتا ہے اس لئے اس منشور کو مصدسی منشور کہتے ہیں اس کی جو ستح رہتی ہے وہ آٹ ہوتی ہے اور اس کے راس یا راسی نقات وہ بارہ ہوتے ہیں اور اس کے جو کنارے ہوتے ہیں وہ اٹھارہ ہوتے ہیں اس طرح ان دونوں کی خصوصیت ہے